ابھی آپ کے سامنے جس کتابِ حمید کی بچے تلاوت فرما رہے تھے یہ کتاب اس کتاب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے مغالتے اور اشکالات ڈالنے والے ڈال دیتے ہیں وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک وسوسہ دورِ حاضر میں جہلم میں بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے مجود ایک حناس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ قرآنِ پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے معاد اللہ جیسے فرنچ میں گالیاں نکالنا وہ جہلم میں بیٹھا ہوا جو مردی بولتا چلا جائے صحابہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور اس بات کے اوپر انکار بھی نہیں کیا علماء نے گریفت کی کہ قرآنِ پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا بھی سواب ہے لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہا اور یہ کول اپنے سنہری کولوں میں سے اپنے گولڈن کوٹس میں کوٹ کرتا رہا اور کہتا رہا اور اثر حاضر میں یہ جو میں نے بات کی ہے ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے سرچ کیجئے اگر اس کا یہ ڈائلاغ اور جملہ مجود نہ ہو میں دن میں دار ہوں کہ قرآنِ پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے معادلہ جیسے فرنچ میں گالیاں نکالنا مجھے ایک بات بتائیے ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا آپ علم کا دور ہے سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہیں اس حدیث کو جانتے ہوں گے اس کی تھوڑی کو کم کروا دے اور شریل کم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآنِ پاک کو ایک حرف کو پڑھنے کا عجر کتنا ہے دس نے کیا یہ حدیث آپ کے دہن میں آگئی ہے ایک حرف کو پڑھنے کا عجر کتنا ہے دس نے کیا اور رسول اللہ نے وضاحت پوری کی پوری کر دی تاکہ کسی بدعقل کے دماغ میں کوئی وسوسہ اندیشہ نہ رہ جائے کوئی لوگوں کے دل میں اشکال پیدا نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں یہ کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف بھی حرف ہے اور لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے اب آپ نے صرف اس ایک حدیث کو یاد رکھنا ہے رسول اللہ نے حرف کی لیگیوں کی مثال کس کی دی ہے الف لام میم کی اٹھائیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے تفسیر کی کتابیں پوچھئے مفتیان سے پوچھئے علماء سے دنیا کا کون سا عالم ایسا ہے دنیا کی کون سی تفسیر ایسی ہے جہاں پہ الف لام میم کا ترجمہ موجود ہو الف لام میم کی ٹرانسلیشن کسی کو آتی ہے الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتا ہے اگر الف لام میم کا ترجمہ معلوم نہ ہو اور بندہ الف لام میم پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ کس نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں تیس نیکیاں ملتی ہیں اور ترجمہ کسی کو آتا ہے نہیں آتا تو بغیر ترجمہ پڑھنے سے بھی الف لام میم سے تیس نیکیاں ملتی ہیں یہ بدبخت کہتا ہے کہ بغیر ترجمہ پڑھنے سے ایسے ہے جیسے فرنچ میں گالیاں نکال گا یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا یہ گمراہ فکر کے لوگوں نے ہر اس کی مغالطے اور حفظ ہی کے بارے میں کہ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ بھی اس کا سنہری کوٹ ہے کہ چھڑے حافظ کی یعنی ایسا حافظ جو ترجمہ نہیں جانتا اس کی کوئی فضیلت نہیں یہ بھی حدیث کے حلاف ہے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے صرف پڑھنا ہاں جہاں تک بات درست ہوگی کہ یہ کتاب صرف کتاب سواب ہے صرف کتاب سواب ہے ہم کہیں گے نہیں صرف کتاب سواب نہیں ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب شفاب بھی ہے یہ جہاں تک بات درست ہے وہاں تک مانتے ہیں کہ قرآن پاک تو سمجھنا بھی چاہیے لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے حفظ کر لیتا ہے تو کیا اس کا عجر و ثواب نہیں ہے اس کا بھی عجر و ثواب ہے اس کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی اور اس حافظ قرآن کو بھی کہا جائے گا پڑتا جا اور چڑتا جا ترجمے کی شرط یہاں پہ نہیں ہے تیری آخری مندل ناس کی سین کے پر حتب ہوگی اور جو بندے نے جتنا جتنا پڑا ہے کسی کو ایک صورت آتی ہے کسی کو دو صورت آتی ہے کسی کو تین صورت آتی ہے ہر ایک کو یہ کہا جائے گا کہ پڑتا جا اور چڑتا جا جتنی آیات تو پڑتا جائے گا تیرے اتنے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آج معاشرے میں ایک اور تب کا فکر بھی پیدا ہو گیا جی قرآن پاک کتاب سواب نہیں قرآن پاک کتاب سواب ہے آج کے بعد کبھی ایسا کوئی فلسفہ اور مغالطہ آپ کے ذہن میں ڈالے اس کو رت کیجئے اور پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کے موجزات رکھے جاتے ہیں وَن مُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا بھی ناظر کی ہے اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کوئی آپ کو بتلائے کہ یہ آیت پڑھ لی گی یہ اس بیماری سے شفا مل جائے گی اور شفا مل جاتی ہے کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُئِّرَتْ بِهِ الْجِبَال اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَ اس سے بڑی قرآن پاک کی حقانیت کی اور قرآن پاک کی طاقت کی اور اثر پدیری کی کونسی آیت ہو سکتی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُئِّرَتْ بِهِ الْجِبَال اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہے کہ پہاڑ چل پڑے زمین پھٹ جائے مردے زندہ ہو جائیں مردے زندہ ہو جائیں تو وہ صرف قرآن پاک ہے وہ صرف قرآن پاک ہے ہاں یہ کتاب کتاب شفا بھی ہے اور لوگ انکار کر دیتے ہیں یہ جی دم دی انہوں نے لوگوں نے اس کو کتاب بنا لیا ٹھیک ہے وہ اینگل درست ہے اس اینگل کی طرف آتے ہیں لیکن یہ سرے سے انکار کر دینا یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ملتی اتنی دفعہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا یہ فلسفہ بھی باطل ہے اور یہ فلسفہ بھی رد ہے اور یہ فلسفہ بھی مردود ہے میں اس حوالے سے مادی کے واقعات آپ کے سامنے علماء رکھتے آئے ہیں کہ ایک صحابی بھی قرآن پاک پڑھے تھے تو اس کی اثر پدیری ایسی تھی کہ آسمان سے فرشتوں کا ندول ہوا گوڑا ہنہنانا شروع ہو گیا یہ سارا بار واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسید اگر تو پڑھتا رہتا تو اللہ کی قسم وہ فرشتے اور سکینت آسمان سے اتری تھی جو قرآن پاک کی تلاوت سنتی تھی اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے قرآن پاک میں اثر نہیں قرآن پاک میں شفاہ نہیں قرآن پاک میں سواب نہیں میں ان مادی کے واقعات کی بات نہیں کرتا صحابہ نے سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھ کے پھونک اور دم گیا تھا دم گیا تھا بچھو کا بعد روایات میں کہ بعد میں سامپ کے کاتے کا سردار کا اثر ہوا تھا کہ نہیں تھا ہوا شفاہ ملی تھی کہ نہیں تھی ملی یہ تو رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت صحابہ نے اپنے اجتہاد سے صورت فاتحہ کی تلاوت کی اپنے اجتہاد سے سات مرتبہ پڑھا رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا رسول اللہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا اور شفاہ بھی مل گئی میں مادی کے واقعات نہیں رکھتا حال ہی کا ایک واقعہ ایسا ہے ایک فوج کا افسر ہے اسلام آباد اور پنڈی کا اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی ستر سال عمر ہے داکٹروں نے کہا اس عمر میں جب بینائی چلی جائے تو واپسی کا امکان کوئی نہیں ہوتا اس عورت نے تیرہ لائنی اس کے گھر میں قرآن ہوا کرتا تھا اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں تیرہ لائنوں کا رواج تھا آج کل صرف سولہ لائن کے قرآن ہوتے ہیں تو وہ بڑی بڑی عورتیں ہماری مائیں انہی تیرہ لائنی موٹے حروف کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اس عورت نے اللہ رب العزت کے سامنے قرآن کو رکھتے ہوئے یوں فریاد کی اللہ میں قرآن کی حافظ نہیں ہوں میں قرآن پڑھ نہیں سکتی مجھے قرآن کی پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تیرہ لائنیں ہیں اللہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی اللہ آنکھیں چلی گئی ہیں تو کیا ہوا میں انگلی پھیرتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ دفعہ پڑھوں گی ایک صفحہ ہو جائے گا صفحہ مکمل ہوگا پھر تیرہ دفعہ پڑھوں گی پھر تیرہ دفعہ پڑھوں گی اس کے بیٹے نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ میری والدہ تیسری مرتبہ جب قرآن پاک تو حکم کرنے والی تھی اللہ رب العزت نے بنائی کو واپس لٹا دیا یہ مادی کا واقعہ نہیں ہے حال کا واقعہ ہے ماں بیٹا آج بھی زندہ موجود ہے تو یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک میں شفائی نہیں ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم توقع اور اعتقاد سے پڑھی گئی اس عورت کی بنائی اللہ نے واپس لٹا دیا ہاں جہاں تک بات ہے کہ کیا قرآن پاک صرف شفا کی کتاب ہے صرف دم کی کتاب ہے اور بات آئی ہے دم کی تو یہ بات بھی سن لیجئے بہت سے ساتھی اس بارے میں بھی اشکالات کا شکار ہوتے ہیں یہ جو علماء عدد بتاتے ہیں یہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہے یہ قرآن پاک کا دم کہاں سے ثابت ہے قرآن پاک کا دم صحابہ سے ثابت ہے اور جہاں تک عدد کا تعلق ہے تو ہمارے لئے رحمہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث بادے ہے ہر وہ رکیہ شریعہ ہر وہ دم ہر وہ دم کرنا جائد ہے جس میں شرک نہ ہو رسول اللہ کے سامنے غیر قرآن کے دم پیش کیا جاتے تھے غیر قرآن کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرک نہ ہوتا تو کرنے کی اجازت دے دیتے تھے تو عدد کا تعیون کرنا یہ کونسا شرک ہے اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ دو پیناڈول کھاؤ دو ڈسپرین کھاؤ دو پیناڈول کھاؤ تو آپ کو شفا مل جائے گی تو علماء اپنے تجربے اور مشاہدے سے اگر یہ بات کہیں آپ دس مطبع یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی آج کے بعد اپنے دماغ سے اس اشکال اور اس مطبعے کو بھی نکال لیجئے کہ یہ قطعن اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ اشکال بھی اب ڈالا جاتا ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے بلاگ کیا علماء نے تبلیغ کی لوگوں کو شرک و بیدت سے بچایا شرک و بیدت کے افعال اور عامال سے بچایا اور اس کی جگہ قرآن پاک کا دم لوگوں کو دیا اور تہا قرآن پاک سے علاج کیا جائے تو ان کی اوپر بھی اب وسوسے ڈالے جاتے ہیں یہی پانی میں پھوک مارنا جائز نہیں ہے تو یہ جو دم کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ بات بھی یاد رکھئے گا دم کرنا بھی ماں عائشہ سے اور صحابہ سے ثابت ہے اور پانی کے اوپر تھتکارنا اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ تھتکارنے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے میدے کی پھوک نہ ہو صرف زبان کا جو لواب ہو جس کو ہم کہتے ہیں تھتکارنا ایسے کرنا یہ تو سو فیصد جمعی جائے رہے اور جہاں تک تھوک مار کے دم کرنا ہے اس میں بھی کسی قسم کا حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی شرک نہیں پائے رہے لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ بلاک کرتے ہیں قرآن پاک میں شفاہ ہے جب ہم بھی یہ بلاک کرتے ہیں شہر میں شفاہ ہے کلونجی میں شفاہ ہے زیتون میں شفاہ ہے یہ باتیں جب علماء لوگوں کو شرک و بدعات کے جو گرڈ ہیں ان سے بچانے کے لیے صحیح طریقہ علاج شریح روحانی بتاتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ہندگور کرنا ہے یہ لوگوں کا عجیب کل سکتے ہیں آپ ایک مثال سے بات کو سمجھ جائیں گے آپ امانداری سے بتلائیے آبِ زمزم میں شفاہ ہے اگر کوئی بندہ آبِ زمزم کو اپنے گلے سے لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں اور آبِ زمزم کو بادو کے اوپر باندھ کے پھرنا شروع کر دیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے آبِ زمزم میں شفاہ ہے لیکن اللہ کے بندے پیے گا تو شفاہ ملے گی باندھنے سے نہیں ملے گی لٹکانے سے نہیں ملے گی اور اسی طرح اگر شہد میں شفاہ ہے تو بندہ شہد کی کوئی ٹیوب بنا کر شیشی بنا کر رکھنے بادو پہ لٹکا لے اور گردن میں لٹکا لے اور پاؤں پہ باندھ لے تو شفاہ ملے گی کیسے ملے گی شہد کے پینے سے ملے گی تو اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں قرآن چاہے چاہے تعویز جی یہ جی تعویز کس چیز کا اب آج کل یہ باتیں چلتی ہیں معاشرے میں میں جاتا ہوں الیکٹرونک میڈیا پہ وہاں پہ بڑے بڑے بائیمان قسم کے عامل جو رنگے ہاتھوں کئی مرتبہ میں نے ان کو پکڑا یہی آپ کو کیا اطراب ہے ہم تعویز دیتے ہیں کس کا قرآن پاک کا اور بھائی قرآن پاک کا تعویز آپ دیتے ہیں کرنا کیا لکھتانا ہے کرنا کیا علماری میں رکھنا ہے کرنا کیا سرانے کے نیچے رکھنا ہے کرنا کیا وہ چادر کے نیچے رکھ دینا ہے کرنا کیا وہ تانگ پہ بانگ دینا ہے کرنا کیا وہ پیٹ پہ بانگ دینا ہے اب آپ نے ذرا گھوڑ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا طویز پیر لکھے دے رہا ہے یہ عامل لکھے دے رہا ہے اور آپ کو علماء کے بلاگ کی وجہ سے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم قرآن ہی کا لکھتے ہیں پہلے جو چکر تھے لوگوں کو اتنی اویرنس آگی اللہ کا شکر ہے اور اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میاں چلنوں کے اندر دو عبدالستار جن کی محنتیں ہیں اس علاقے کے اندر جس کی وجہ سے لوگوں نے شرک و بیدت کو چھوڑا اور مفتی ہے جماعت مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ اللہ تعالی ان کو سہتے کاملہ آئیلہ نصیب فرمائے اور عافظ عبدالستار صاحب کو بھی سہتے کاملہ آئیلہ نصیب فرمائے اس طرح کے علماء کی ابلاغ کی وجہ سے یہ لوگ اب آپ کو بہتہ ڈالتے ہیں قرآنی طبیعید ہے اچھا کرنا کیا ہے پیر صاحب نے دیا گھر علماری میں رکھو گے قرآن کی آیت کا طبیعید ہے تو گھر میں برکتوں کا ندول شروع ہو جائے گا اب بندہ بھی ایسا بے مکوف ہوتا ہے وہ پیر سے لکھاوا طبیعید لے کے آتا ہے علماری کھولتا ہے سامنے دس قرآن پڑھیں گے دس قرآن علماریوں کے اندر مسلمانوں کے گھر میں کوئی مسلمان کا ریسہ نہیں جس گھر میں پانچ دس قرآن موجود نہ ہونا اور پورے کے پورے قرآن پڑھے ہوئے ہیں برکت نادل نہیں ہو رہی پیر نے ایک آیت لکھنی ہے اور وہ آیت تونے رکھنی ہے تو برکت نادل ہو جانی ہے یہ کہاں کا فلسفہ ہے یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے اگر دس نہیں ایک ہزار قرآن بھی رکھ لے گا برکت نادل نہیں ہو گئی جب تک پڑھے گا جب تک پڑھے گا نہیں آیا اور قرآن پاک بھی صرف یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کتابِ ہدایت ہے اور ہدایت کس کے لیے قدلن ناس ہے قدلن متقیم بھی ہے یہ بات مانتے ہیں لیکن قرآن پاک قدلن ناس بھی ہے اب آپ کو اگر کوئی یہ فلسفہ بھی کہے یہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کو سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہی نہیں اور سمجھنے سے دور باتتے ہیں اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش شروع کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے چودہ علوم کی ضرورت ہے اس کے بغیر اگر تو نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی مہاد اللہ گمراہ ہو جائے گا یہ بھی بہت بڑا مغالت ہے اور یہ بھی بہت بڑا وسوس ہے اس کا بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے رد اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بڑی عام فہم بات ہے اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے ازہود اس کو تو چودہ علوم آسل کرنے چاہیے صرف بھی آنی چاہیے نحب بھی آنی چاہیے تفصیر بھی آنی چاہیے حدیث بھی آنا چاہیے لغت بھی آنی چاہیے اس کو آنے چاہیے لیکن اگر ایک بندے نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے اس کو صرف اردو زبان آنی چاہیے اگر اس کو اردو زبان سمجھ آتی ہے تو کیا ہوا ترجمہ وہ سمجھ سکتا ہے تو یہ معالطہ یہ وسوسہ کہ قرآن پاک کو براہ راس نہ سمجھنا براہ راس سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ فلسفہ اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے قرآن پاک کا ترجمہ عضوظ کرنے کے لیے تو چودہ علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اردو زبان میں کسی بھی قسم کے علوم کی ضرورت نہیں صرف اردو زبان اگر آتی ہو تو اللہ کے فضو کرم سے وَالَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرَ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو آسان بنایا کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے بسم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جنہوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا انشاءاللہ اگر قرآن پاک کو سمجھیں گے تو اللہ کے فضو کرم سے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان بچوں کو اس مدرسے کو اللہ قیامت کی دیواروں کا کباد رکھے اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے اور انہیں عالم باعمل بنائے اور یہ دیکھیں ایک قرآن پاک کی حفاظت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی بیان فرما دیا پرانی کتابیں ان کی جو حفاظت تھی اس کی ذمہ داری کس کی تھی علماء کی اور ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا تھا اور کبھی ان کتابوں کو لکڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا کبھی سنگے مرمر کی سنوں کے اوپر لکھا جاتا تھا کبھی چمڑے کی کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کلام حمید کی باری آئی تو کیا کہا اس کی حفاظت کی دمہ داری کس کی ہے اللہ رب العزت کی اور حفاظت کا جو طریقہ بیان کیا وہ عظیم ہے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللذین عوط العل یہ ہے ان بچوں کی فضیلت یہ آیات ہوں گی قیامت تک کے لیے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اوپر نقش جب تک ایک بھی حافظ زمین کی پشت کے اوپر رہے گا قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی یہ ان بچوں کی فضیلت ہے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللذین عوط العل اس قرآن پاک کی حفاظت زندہ دل کریں گے دھڑکتے ہوئے دل کریں گے کاغذ نہیں کرے گا لکڑی نہیں کرے گی چمڑا نہیں کرے گا سنگے مرمر نہیں کرے گا اور قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے لیکن قرآن پاک کا سب سے بڑا حق کیا ہے ہم نے تلاوت بھی سمجھ لی کہ پڑھنا بھی سواب ہے شفعہ کے لیے بھی سواب ہے دم کے لیے بھی سواب ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے لیکن اس کا ایک بہت بڑا حق ہے جس سے ہم غافل ہیں اور وہ کیا ہے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کتاب دستور بھی ہے یہ کتاب کتاب منشور بھی ہے میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو کتاب سواب بھی سمجھ لیا کتاب شفا بھی سمجھ لیا کتاب حدایت بھی سمجھ لیا لیکن میں اور آپ سمجھتا رو کے بھی اس کتاب کو کتاب دستور نہ سمجھ سکے کتاب منشور نہ سمجھ سکے اللہ تعالی نے رسول اللہ کو کس لیے بھیجا تھا تمام ادھیان کے اوپر غالب آنے کے لیے یہ دین پاکی ادھیان کے اوپر غالب آنے کے لیے ہے اور غلبہ دین کی جد و جہد مفقود ہے اللہ کے بندوں یہاں پہ میں اور آپ آج ساری رات آج ساری رات یہاں پہ سجدے میں پڑ جائیں کل بھی پڑ جائیں پرسو بھی پڑ جائیں پورا مہینہ اللہ ہو اللہ ہو کی تصویہ نکالیں سبان اللہ سبان اللہ کرتے رہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کرتے رہیں پوری دنیا کے آدمِ کفر وہ اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے کوئی فرق نہیں پڑے لیکن آپ میں سے چند ایک لوگ صرف چند ایک یہ پورے کا پورا دیم و شان مجمع نہیں چند ایک لوگ اگر اس بات کے اوپر امادہ و تیار ہو جائیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتابِ ہدایت کے علاوہ کتابِ دستور بھی ہے اس کو نافذ بھی کیا جائے اس کو معاشرے کے اوپر لاغو بھی کیا جائے اکامتِ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا رسول اللہ کا دین کیا صرف ممبر کے لیے آیا کیا صرف امام مسجد کے لیے آیا اندر جو نماضی آتے ہیں ان کے لیے آیا رسول اللہ کا دین بذار کے لیے بھی آیا ہے رسول اللہ کا دین تجارت کے لیے بھی آیا ہے رسول اللہ کا دین سیاست کے لیے بھی آیا ہے رسول اللہ کا دین ریاست کے لیے بھی آیا ہے اگر آپ میں سے چند لوگ صرف یہ فہم یہ فراست یہ شعور لے کے کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کا دین معاشرے پہ نافذ کیا جائے گا رسول اللہ کا دین ریاست پہ نافذ کیا جائے گا رسول اللہ کا دین بنار پہ نافذ کیا جائے گا رسول اللہ کا دین تجارت پہ نافذ کیا جائے گا اللہ کی قسم خولہ عالمِ گفر آپ کے حلاف پھڑا ہو جائے گا کیونکہ ان کو بتا ہے یہ وہ کام ہے جس سے اسلام غالب آئے گا یہ وہ کام ہے یہ وہ سوچ ہے یہ وہ فکر ہے جس کی وجہ سے اسلام بارہ سو سال تک غالب رہا مجھے ایمانداری سے آپ نے بتلانا ہے آج آج ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ گئی ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے ضمیروں سے پوچھئے اپنے ذہنوں کو ٹٹو لیے آج آپ جتنے بیٹھے ہیں ابھی آپ سے میں اگر پوچھوں ایمانداری سے سوچنا آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ووڑ دیا آدھے ایسے ہوں گے جنہوں نے نواز شریف کو دیا گا اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مرانحان کو ووڑ دیا آدھے ایسے ہوں گے جنہوں نے مرانحان کو ووڑ دیا ہو سکتا چند لوگ ایسے بھی ہو جنہوں نے جماعت اسلامی کو موڑ دیا ہو یا کسی اور عذاب میدوار یا پارٹی کو موڑ دیا ہو آپ کس کے بندے ہیں جی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں آپ کس پارٹی کے بندے ہیں میں نون لکھ کا بندہ ہوں آپ کس پارٹی کے بندے ہیں میں جی جماعت اسلامی کا بندہ ہوں میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں اللہ کے بندے کہاں ہیں نظامِ مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں حرمتِ رسول کا نفاع کرنے والے کہاں ہیں دفاعِ صحابہ کے لیے لڑنے والے کہاں ہیں آج چلاس کے اندر پچیس اکوبر کے دن وہاں پہ درنا دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ گستاہوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اعلانیاں گستاہیاں کرنے والوں کو ان کے حلاف جد و جہد کس نے کرنی ہے مساجد کا تحفظ کس نے کرنا ہے مدارس کا تحفظ کس نے کرنا ہے اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں آج ہم زبال کا شکار ہیں پستی کا شکار ہیں آج ہماری مسجدیں صرف میرے مرکز کے اندر صرف میرے مرکز کے اندر جو درخواستیں پورے پاکستان سے موجود ہیں ایک ہزار کے قریب صرف مسلح کے اہلِ حدیث کی مساجد بند پڑی ہیں ایک ہزار کے قریب مسلح کے اہلِ حدیث کی مساجد بند پڑی ہیں کیا مسئلہ یہاں پر جی پانچ وقت نماز نہیں ہو سکتی کیا مسئلہ یہاں پر جی آذان نہیں ہو سکتی کیا مسئلہ یہاں پر جی جمع نہیں ہو سکتا مجھے بتائیئے پاکستان کے اندر آپ کی تدار کیا اقلیتوں سے بھی کم ہے کیا ہم اقلیتوں سے بھی کم ہیں اس ملک کے اندر اس بطن کے اندر کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر عیسائی عبادت خانے کے اوپر حملہ ہو جائے ہم نے بھی اس کی مضمت کی ہے جڑا والے آواقع ہے کہ ہم نے بھی مضمت کی ہے عیسائی عبادت خانوں کے اوپر حملہ ہو تو ان کو تو بحال کرا دیا جائے لیکن اہلِ حدیث مسجدیں دس دس پائنچ پائنچ سال سے بندوں ان کو کس نے کھلوانا ہے ان کو کھلوانے کے لیے آپ کبھی دفتر اپنے چلے جائیں جس کو آپ اپنا دفتر سمجھتے ہیں کبھی وہاں پہ بھی چکل گا لگا آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہاں پہ امیر محترم نماز نہیں ہوتی نماز پڑھ کے کی کرنا جمعہ نہیں ہوتا تو انوکی نے کہا جمعہ کرا یہاں جی مسجد بنائی ہے کیس ہو گیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چالیس سالہ دور ہمیشہ کے لیے اہلِ حسیث کے اوپر مسلط رہے تو آپ اسی طرح سوتے رہیے آپ اسی غفلت کی نین میں رہیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر غیور اہلِ حدیث یہ چاہتے ہیں اہلِ حدیثوں کی مسجدیں کھلنی چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے تو پھر آپ کو جمعیت اہلِ حدیث کا ساتھ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دفاعِ صحابہ کے جھنڈوں کو اٹھایا جائے تو آپ کو جمعیت اہلِ حدیث کا ساتھ دینا پڑے گا اور شہید قائد اس وقت یاد آئے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم وہ دولتِ جنو کے زمانے سے اٹھ گئی اس دولتِ جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم گو اپنے والد کی طرح ان کی عظمت کے اور ان کی شان کے اور ان کے مقام کے برابر نہیں ہیں لیکن ان کے بیٹے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر اہلِ حدیثوں کو جگایا اور وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے کلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زبان کا دورے بیا گیا ہے اور کلیوں کو وہ سینے کا لبو دے کے چلا ہے صدیوں اسے گلشن کی فضا یاد کرے گی آج اہلِ حدیثوں وہ وقت آ چکا ہے جس وقت تمہارا شہید قائد تم سے یہ پکار پکار کر گمانڈ کر رہا تھا کہ اہلِ حدیثوں اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے اور اگر آج ان کے بیٹے تم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اہلِ حدیثوں اٹھو آنڈی بن کے نکلو توفان بن کے چھا جاؤ اپنے حقوق کو ہمیشہ مانتے ہی رہی رہنا کبھی حقوق کو چھیننا بھی بڑھتا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے انشاءاللہ میں نوجوانوں کے ابرتے ہوئے جذبات اور بوڑوں کی دھواؤں اور حمیدہ کمروالوں کی وفان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ جوگ در جوگ جمعیت اہلِ حدیث کے کاروان میں شامل ہو رہے ہیں وہ وقت اب قریب آ چکا ہے اور اللہ کے ہاں مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس بات کا ہم اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اہلِ حدیث اقلیت نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان کی اندر اہلِ حدیث پاکستان میں اقلیت نہیں ہے اہلِ حدیث پاکستان میں اقلیت نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں اہلِ حدیث کی جتنی مساجد بند ہیں مجھے ان کو کھلوانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہاتھ اکھا کر وعدہ کریں ساتھ دینے کے لیے تیار انشاءاللہ اہلِ حدیث مسجدوں کو کھلوائے جائے گا دفاعِ صحابہ کی جنگ لڑی جائے گی اہلِ حدیث کیا ہو گیا اہلِ سنت کیا ہو گیا تمہارے زمیروں کو کیسے بندہ جگائے کہ ایک بدبخت حیدر آباد میں اٹھے سیدنا عمر کے پتلے کو آگ لگا دے اور میں اور تُو آرام سے سو جائے اور ہمارے آنکھوں کے اندر نیند آ جائے اور ہمارے ضمیر نہ جاگے اور ہم کروٹے نہ لیں اللہ کی قسم علامہ شہید کہا کرتے تھے کہ وہ بے ضمیر ہے کہ صحابہ کو گالی پڑے اور اس کو نیند آ جائے آج پتلے جلائے جا رہے ہیں آج صحابہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور تُو اور میں ستون کی نیند سو جائے چلاش کے علماء اہلِ حدیث تو آپ سے بھی یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں یہ دفاعِ صحابہ صرف دیوبندیوں کی ڈیوٹی نہیں ہے صرف بریلیوں کی ڈیوٹی نہیں ہے دفاعِ صحابہ کی ڈیوٹی اگر سب سے پہلے ہے تو اللہ کی قسم اہلِ حدیث کے اوپر ہے کیوں؟ تم ہوں وہ لوگ تم ہوں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کی حفاظت بھی کی اور رسول اللہ کی حدیث کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت بھی کی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا اور میرا انداز اور اسلوم بھی وہی ہونا چاہیے جو علامہ شہید اور آدم تارک کا ہوا کرتا تھا جو حاک نواد جنگلی اور حبیب الرحمن کا ہوا کرتا تھا تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مبالغے کی اور کسی بھی قسم کا کوئی مبالغتہ کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے ہماری تسبیح بھی وہی ہونی چاہیے کہ جب اگر پاکستان کے اندر سیدنا ابو بکر کی توہین ہوگی سیدنا عمر کی توہین ہوگی سیدنا عثمان کی توہین ہوگی سیدنا علی کی توہین ہوگی حسن و حسین کی توہین ہوگی اور وہ بدبخت جہلم کا مردہ ہر روز بنو امیہ کی سیدنا امیر معاویہ کی اب تو یہاں تک پہنچکا یہاں تک کہ حسن سے شائع کوئی نہیں کہا ہے وہ شیعہ جو اہلِ بیعت کی جنگ لڑنے والے حسن سے شائع ہوئی آپ آپ کی غیرت کہاں ہیں اب آپ کے پرچے کہاں ہیں اب آپ نے جو پورے پاکستان کو جلوس نکال نکال کر آگے لگایا ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں آپ کی غیرت نہیں جاگتی اور وہ حسن تو حسن سے شائع ہوئی یہ کتنی بڑا حقیر جملہ یہاں سے بڑھتا بڑھتا نبی سے شائع ہوئی اور پوچھا لیا اس کے سامنے کہو جی میں جی اللہ کے ساتھ کر رہا تھا بھئی یہ کیسی تو ہی اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کی اللہ کے محبوب ہیں نبیис شائع ہوئی کیا نبی اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے کیا نبیوں کے اوپر جو نبی آخر زمان ہیں ان کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تعای نہیں رکھا کیا انبیاء اللہ کے محبوب نہیں ہوتے کیا برگدیدہ ہستیانی ہوتی اس طرح کے فلسفے اگر معاشرے میں وہوں تو آپ کو میرے ساتھ مل کے ایک پرتبہ یہ نعرہ اور تجدید عظم کے طور کے اوپر چلاش کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے طور کے اوپر اور جمعیت اہل احدیث کے بنچور اور پاک کے طور کے اوپر ایک دفعہ یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے اور ہمارے زبان پہ نعرہ کیا ہوگا صحابہ یہ ہماری تسبیح ہونی چاہیے کچھ لوگوں کے اس تسبیح سے بڑی چٹ ہے اور کچھ لوگ اس تسبیح سے بڑا جلتے ہیں ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کا جو بھی پاکستان میں گستاغ ہے وہ گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی تو ہی نے صحابہ کرنے والا پاکستان میں رہتے ہوئے گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا تو آپ تمام ساتھیوں سے میں یہ التماس کرتا ہوں اور ملتمس ہوں اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں مولوی کو آپ نے صرف مسلح کا امام سمجھا مسجد کا امام سمجھا ایک عام مولوی اگر وہ آپ کی امامت کرائے تو کہاں کھڑا ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے عالم نابی ہو یہ جو بچے آج حفظ کر کے نکلے ہیں یہ وہ بچے جن کو آج آپ نے عالم دین بنانے کا آدم کیا ان کے والدین نے ان کو اس لیے عالم دین بنایا ہے ان کو اس لیے عالم دین بنایا ہے کہ یہ عالم دین بن کے نکلیں گے تو کیا بنیں گے رہنما بنیں گے مقتدہ بنیں گے پیشوا بنیں گے رہبر بنیں گے آگے چلنے کے لیے نکلیں گے کہ ان کو اس لیے علماء بنائے ہیں نواز شریف دنداباد عمران حان دنداباد کے نارے لگائیں گے اللہ کے بندوں اسلام تک تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا جب آپ نے ریاست کے امام کا کرائیٹریا ہتم کر دیا کہ تختیں ممبر رسول بڑا ہے میں ہے مانتے ممبر رسول اہم ہے اس کے اوپر زانی اور شرابی آنا چاہیے نہیں نہیں نا پرداشت کرتے مولوی اور امام زانی شرابی پرداشت نہیں ہیں کیوں ممبر رسول ہے تختیں رسول کے اوپر زانی بیٹھ گئے شرابی بیٹھ جائے بدقار بیٹھ جائے ایاش بیٹھ جائے اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مولوی کا گریبان پکڑتے ہو اور آتے ہو مسجد میں مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں سیاست کی بات کون کریں چور کریں لٹیرا کریں جگیردار کریں کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے بغیر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے بعد علماء آئیں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے کس کے وارث ہوں گے صرف مسلح گے سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے ریاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے تجارت رسول کے وارث نہیں ہوں گے معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے آپ کے دماغ کے اوپر سیکولر ازم نے سرمایہ درانہ نظام نے یہ مغالطہ ڈال دیا مولوی کا سیاست سے کام کوئی نہیں سیاست کام کس کا چوروں کا لٹیروں کا اس مغالطے نے اس فلسلوے نے سارے کا سارا زبار ڈال دیا جمعیت اہل ادیس کا یہ اعلان ہے کہ نہ ہم اقتدار کے حریص ہیں اقتدار کے حریص نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے دفاع ختم نبوت کے لیے کسی کرسی کے ضرورت نہیں آپ کو ضرورت ہے کسی کرسی کے دفاع صحابہ کے لیے اگر آپ کو کال دی جائے کہ دفاع صحابہ کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلنا نکلنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے دفاع صحابہ اور حتم نبوت کے لیے نہ اقتدار کے حریص ہیں نہ اقتدار کے حلیف ہیں چاہتے کیا ہے کہ جس طرح باقی لوگوں نے اپنی قوت و طاقت کو منوایا ہے اے لیدیس بھی ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ سہرہ نظر آئے بکرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے اپنی قوت اور طاقت کو منواو یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا جتنے آپ صرف اس وقت مسجد میں بیٹے قسم تھا کہ کہتا ہوں اگر آپ ارادہ کریں کہ آپ صرف اس کی حمایت کریں گے جس کی جمعیت ہے لیدیس حمایت کرنے کہے گی اللہ کی قسم و امیدوار آپ کے پہوں پڑھنے بھی آ جائے گا ہزار ہزار دو دو ہزار تین ہزار ووٹ کو یہ امیدوار اگنور نہیں کرتے آپ نے آپ نے اپنی قوت اور طاقت کو سمجھا لی ہے اور آپ نے اپنی زوال کے اوپر چالیس سال بیٹھ گئے ہیں اگر ابھی بھی آپ نے نہیں جاگنا تو آپ کی مردی ہے لیکن ایک وقت آئے گا جیسے علامہ شہید کہا کرتے تھے تم اپنے بچوں کو داستانے سنایا کروگے ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانے سنایا کروگے اور یہ وقت لاغمی آنا ہے ایک دن اہلہ حدیث کو جاگنا پڑنا ہے ایک دن اہلہ حدیث کو سنا پڑنا ہے اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے علماء کے اوپر مقدمے ہوں گے کس نے چھڑوانا ہے اگر آپ کی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کوئی ان کو نہیں چھڑوا سکتا اللہ رب نے تو جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھ دے کی توفیق انعیت فرمائے سبحانہ ربی کا ربی لدھت یمی یسیف و سلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین